میں نہ کوئی راجنیتک آدمی ہوں میری بہت چھوٹی سی دنیا ہے گھر میں تین لوگ ہیں اور میں ہوں باقی دنیا سب بہار کی ہے میں نے کبھی کسی ایجنڈے کو نیجی سوارتوں کے لیے نہیں کرا اس میں میرا ایک سوار تھا کہ ہم ایک ایسی مہم چلائیں کہ ہم شاید وہ گہرے زخم جو ان کو لگے ہیں جن کے کاران وہ آہت ہیں اور اس کو سمیں سمیں پہ کچھ مہامورک لوگ اس کو بڑھا بھی دیتے ہیں ہم اس مہم سے ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے تھے بڑے بڑے دانشوروں نے کتابیں لکھی بہت کچھ لکھا اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی شامل تھے اس کا بھی مجھے انتاظہ ہے لیکن کیوں کہ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے اس لئے میں اس میں اس زخموں کو نہیں چھیڑنا چاہتا میں نے ایک مہم چلائی اور اپنے سارے ساتھیوں سے کہا کہ پبلک سپیکنگ میں ہمارے ساتھی کم ہیں زیادہ در ٹیلیویجن پہ جاتے ہیں لیکن اس کو اتنی مہم بنائیے کہ ستہ تک یہ پہنچے اور اگر یہ ہوگا تو ایک بڑا میرے ہم جیسے لوگوں کے من کے اوپر سے وہ بوجھ کم ہوگا کیونکہ ہم تو اس میں شامل بھی نہیں تھے ہم تو ایٹی فور میں پڑھ رہے تھے لیکن اگر کنھ لوگوں نے کیا ہے ہم ان کو سزا نہیں دے سکتے سزا ستہ دے گی لیکن ہم نے ایک مہم چلائی کہ بھائی یہ بتائیے کہ پھول والے چچا کا جنم دن چودہ نومبر کو ہوتا ہے اس میں تو کوئی بڑا ہی نہیں کبھی نہ کبھی تو پیدا ہوئے ہوں گے اس پہ تو کوئی دیکھا لیکن آپ نے پھول والے چچا کے جنم دن کو بالدبس کیوں یہ اتیا چار بچوں پہ کیوں کی اتحاس بتاتا ہے کہ انہیں بچوں سے پیار تھا جو اتحاس بتا رہا ہے تو انہیں تو بچوں کی ممی سے زیادہ پیار تھا بچوں میں کہاں انٹرسٹڈ تھی وہ تو بہانہ تھا گھر پہنچنے کا تو بچوں کے ساتھ نائنصافی کہ آپ کا بچہ جب بسکول میں جائے اور کوئی اس سے پوچھے کہ چلڈرنز دیکھ کم مناتے ہو کہ جب چچا نہرو جن دن پیدا ہوئے تھے تو چچا نہرو کے قصے یہی نہیں ہیں بہار والوں کو بھی پتا ہے ان کے قصے بہت دور تک ہیں تو ہم نے ایک مہم چلائی کہ اگر سناتنی ہندو بچوں کو بالدوس ہی منانا ہے تو ایسے پرشارتھی کے اوپر منایا جائے تاکہ جب جب وہ دن آئے تب تک وہ بچے اپنے ان پوروجوں کے اوپر گرب کریں اور ہم نے تب یہ مہم چلا کر کے کہا کہ گرو گووین سنگھ کی جو چار پتر تھے اس میں سے دو پتر جو چمکور کے ید میں مغلوں دوارہ دھوکے سے مار دیے گئے ایک ان کا بچہ تھا سوراور سنگھ ایک دوسرے تھے صحابزادہ فتہ سنگھ ایک کی عمر نو سال یا بارہ سال تھی ایک کی چھ سال تھی اور اس کو ایک مغل بادشاہ کے حکم پر ان کا مت ان کی آستھا کو بدلنے کے لیے گردن پہ جب تلوار رکھی چھ سال کے بچے کے اوپر اور اس سے کہا کہ جان بخش دی جائے گی اگر اسلام قبول کر لوگے ہیں اس چھ سال کے بچے کا انتر من اور اس کی آتما کتنی پوتر اور کتنی طاقتور تھی اس نے کھلی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ واہے گروہ کے علاوہ کسی کو نہیں دونوں بچوں کو دیوار میں چندوا دیا گیا جو چاہے پنجاب میں جا کے دیکھ لیں پوری کہانی لکھی ہوئی ہے یہ کوئی منگلند کہانی نہیں ہے جو دنیا میں چل رہی ہے دونوں کو زندہ چندوا دیا گیا یہ گھٹنا گھٹی ان کی دادی کو جب یہ خبر ملی تو ان بچوں کی دادی گرجری دیوی کا ہارٹ پیل ہو گیا اب اگر آپ کا بچہ آج آپ سے پوچھتا ہے وہ اچھے نہیں ہیں وہ برے نہیں ہیں تو جو چار سال کا پانچ سال کا بچہ جب والدیوس کی اس کہانی کو سنے گا تو ایک ساتھ پتا چلے گا آتا تائی کون تھا پاگل کون تھا جہادی کون تھا راکچس کون تھا اور ہم کون تھے لیکن یہ مہم ہم نے کسی ایجنڈے کے لیے ہمارا تو اپنا ایجنڈا تھا کہ آواز وہاں تک جانی چاہیے ہم آواز دیتے رہے ہر جگہ دیتے رہے ہم نے کوئی میمورنم نہیں دیا ہم نے کبھی کسی نیتہ سے ملنے کی نہ کوئی پہلے ایک شاتی نہ بھی ایک شاتی ہماری کان کی آواز چلی گئی اور ایک دن یقایق یہ گھوشنا ہو گئی کہ اب سے بالدیوس انتیس دسمبر کو ان بچوں کی شہادت والے دن منایا جائے گا اگر سبیتاؤں کی لڑائی لڑنی ہے تو ان بہت چھوٹے چھوٹے سوارتوں سے نکل کے جائیے ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا لیکن جب جب یہ ہوگا تب تک ڈاٹ برابر ذکر بھی ہکر ہمارا آئے گا تو ہمارا جیون سفر ہے ایسے بہت سارے کام ہیں اسی مہم میں کئی دو تین کام چل رہے ہیں امید ہے کیونکہ اس آدمی کو اتنا پتا ہے کب کرنا ہے کتنا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیونکہ وہ جن بپریت ستتیوں میں بیٹھا ہے اس کو ہم ایمیج نہیں کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اب تو تین سو تین ہیں دنیا پلٹ دے یہ نہیں ہوتا میرے بھائی پوری دنیا میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے اس کا اندازہ ہے نہیں آپ اور آپ جان کر کے بھی نہیں جاننا چاہتے ہیں اس لئے سے سوال مت کیجئے سوال مت کیجئے ہاں لیکن میں آپ سے یہ ضرور چاہتا ہوں ان مددوں کو ضرور اٹھائیے جو سمویدھانک درشتی سے سنسد میں بیٹھے ہوئے دلال نیتاؤں کے کارن بھارت کی بھومی اور پساناتنی ہندو آٹھوے درجے کا ناغرک بن چکا ہے ان مددوں کی چرچہ کیجئے ان مددوں کی سنسٹیوٹی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آج ہم نے یہ کر دیا آج ہم نے یہ کر دیا آج دان کم کے دام ہو گئے آج اس کے دام بڑھ گئے یہ سب چلتا رہے گا سب سے بڑا مددہ بنائیے جو میں ہر سڑک پہ کہہ رہا ہوں آپ کو زمین کی حقیقت نہیں پتا ہے اس کو سنسد میں پاس کیا گیا ہے وہ کرنے والے لوگ اتنے سائلنٹلی کام کر رہے ہیں کہ بھارت کا راشت پتی بون بھارت کا نیا سنسد مار بھارت کی دنیا بھر میں بھارت کی بھومی کا دلال نیتاؤں نے اپنی چپی کی وجہ سے سودہ کر دیا اور آپ بڑے بڑے مکان بنا رہے ہیں یہ مکان آپ کے نہیں ہیں سنسد میں ایک قانون بنا انیس سو پچانوے میں اس میں امنمنٹ ہوا انیس سو پچاسی میں اس میں امنمنٹ ہوا اس سے پہلے انیس سو چھپن میں امنمنٹ ہوا اور بنتے بنتے دو ہزار تیرہ میں سنسد کے اندر جب جس پارٹی کو آپ کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے پٹا ڈالنے سے بھارت ماتا نہیں ہوتی اس وقت ایک سو بیس لوگ تھے پارلیمنٹ میں ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی لوگ تھے کچھ نہیں کیا امنمنٹ ہو گیا پارلیمنٹ میں بولے نہیں دو ہزار تیرہ میں سنسد میں ایک سو سترہ گنتی تھی آپ کی ایک آواز مجھے بتا دیجے سنسد کے اندر اور سنسد کے باہر سڑک پہ جیسے ہم آج گھوم رہے ہیں کہیں کسی نے کسی جگہ میں کہا ہو یہ جگن اپراد ہو گیا ہے ہم مائنورٹی میں تھے ہم کم تھے ہم روک نہیں پائے لیکن ہم نے تمہیں بتایا ہے کہ کم سے کم اس سے جن جاگران ہو اور سماج میں اس بات کی جاگرتی آئے کہ ہمارے ساتھ ایسا کام ہو گیا ہے اور ہمیں اپنے لوگوں نے نہیں بتایا اس لئے مجھے دشمنوں سے کوئی شکایت نہیں ہے وہ تو ہم کو پتا ہی کیا کر رہے ہیں جو اپنے بنے گھوم رہے وہ تو آپ کو بتا نہیں رہے ہیں بھارت کی سنسد میں دو ہزار تیرہ میں وحف پروپرٹی ایکٹ جو آپ نے پتا نہیں سنا کے نہیں سنا وف کا مطلب سمجھتے ہیں وف کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دان دے دینا اسلام میں وف کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنی پروپرٹی آپ اپنی جاگیر اللہ کے نام دے دیں اللہ کو دے دیں اب اتنے کمال کے لوگ ہیں یہ فلوسفی کتنی خوبصورت ہے اللہ کو دے دی اب اللہ سے واپس لینے آئے گا سائن کون کرے گا کیسا پھسایا ہے آپ کو بف پروپرٹی قانون دو ہزار تیرہ سنسد کی بحث کے تین چار ٹکڑے آپ کو بتاتا ہوں آپ دنگ رہ جائیں گے اس لئے میں نے کل بھی کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں all practical purposes انڈیا ہے اس لامک اسٹیٹ ٹوڈی ہے یہاں شریعہ سے بھی زیادہ خطرناک کانون ہے لیکن آپ جاننا نہیں چاہے سنسد میں بحث بھی نہیں ہوئی اور سنسد میں جو سرکار تھی وہ اتنی طاقتور بھی نہیں تھی آپ چھپ رہے ہو گیا وہ تو شطرو تو چاہتا تھا کہ آپ چھپ رہے آپ چھپ ہو گئے آج بھی نہیں بول رہے گیروے پٹے والوں سے پوچھئے کہ بول تو سکتے تھے بھائی ہمیں تو بتا دیتے یہ سماج میں اتنے سارے کام کر رہے ہیں ان کو بتا دیتے یہ اپنی وسپرنگ سے ہی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بتا دیتے تو کم سے کم اگلی بار ہی ہوتا کہ ہماری پہلی مانگ یہ ہے کہ اس قانون کو نرست کریں قانون کیا ہے قانون یہ کہتا ہے وف بورڈ is a private body ایک private body ہے اس private body کو سنسد نے کیا طاقت دی ہے ایک private body کو جیسے کوئی انجیو کھول لے اپنی اس وف پروپرٹی بورڈ میں یہ کہا گیا کہ پروپرٹی بورڈ کے دو لوگ دو مسلمان جو اس وف بورڈ کے میمبر ہیں وہ یہاں بیٹھے بیٹھے یہاں بیٹھے بیٹھے آسام میں کسی پرٹیکولر جگہ کے بارے میں یہ کہیں کہ سب آسام کا جو مکھ منتری جہاں رہتا ہے جس بلڈنگ میں رہتا ہے وہ وف کی زمین ہے وہ آپ کے شہر میں بیٹھ کر کے اس کو اتنا کہنا ہے اس کو کوئی نوٹس بھی نہیں دینا اس نے کہا اور وہاں کاغذ بھیجا ڈسٹک مجیسٹیٹ کو اس پرٹیکولر علاقے کا کہ بھئی یہ وف کی زمین ہے آپ اسے خالی کرائیے ہیں سنسد نے کہا ہے یہ امنڈمنٹ تو بہت بار ہوئے سنسد نے دو ہزار تیرہ میں اس پہ مہر لگائی اور یہ کہا گیا ان دونوں کے کہنے کے بعد جو وہاں بھی جو بھی کامپیٹنٹ آتھورٹی ہوگی وہ جائے گی میں ایک مکمنٹری کا بنگلہ ایک مثال کے طور پر لے رہا ہوں اور یہاں اور وہاں کا ڈسٹس بتا رہا وہ پولیس والا اس بنگلے میں جو بھی رہے گا سنسد دوارہ پارت کی ہوئے قانون کے تحت ان سے کہے گا کہ یہ مکان خالی کر دیجئے یہ وف بورڈ پر بنا ہوا ہے تو سوابھاوک بات ہے کہ اس بنگلے کا مالک کہے گا کہ بھئی آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہ میرے کاغذ ہیں یہ میں نے سن اتنے میں خریدی تھی اس کا میں نے یہ ٹیکس دیا ہے یہ بجلی کا بل ہے یہ پانی کا بل ہے یہ میرا ریکارڈ وہاں ہے یہ اس کو کہنے کا عدکار نہیں ہے پولیس والے سے اگر اس آدمی نے یہ بحث کی کہ میں خالی نہیں کروں گا تو سنسد میں پاس کیا اور قانون یہ کہتا ہے کہ وہ جو مکان خالی نہیں کر رہا ہے وہ انکروچر گھوشت ہو جائے گا اور پھر پولیس اور ایڈمیسٹریشن اپنی فیزیکل پاور کا استعمال کرے گی اور دھکے دے کے بھار نکال کر کے اس جگہ پہ تالہ لگا کر کے وف بوٹ کو دے دے گی اس سے آگے سنیے یہ تو یہاں تک ہے کمال یہ ہے کہ جب آپ اپنی پروپرٹی کو لے کر کے کہاں جائیں گے کہاں شکایت کریں گے تو ایک صحابہ کسی بات ہے کہ آپ کوٹ جائیں گے سیکشن پورٹی کا تھری اور فور یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی اس زمین کے کاغذ لے کر کے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ نہیں جا سکتے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ زمین کے کاغذ لے کر کے وف بورٹ کا ایک ٹریبینل بنا ہوا ہے اس ٹریبینل میں لوکل ایم ایل اے جو مسلمان ہوگا جو ایم پی مسلمان ہوگا متولی ہوگا اس میں ایک دو لوگ اور ہوں گے اور پانچوں مسلمان ہوں گے ان کے سامنے آپ ارضی لگائیے گا کہ بھئی جو صبح آپ نے ہمارا مکان خالی کرایا ہے وہ سچ میں میرا ہے یعنی جو آپ کا قاتل ہے اسی کی کوٹ میں جا کے آپ کو ارضی لگانی ہے وہ پانچوں پانچ منٹ میں کہیں گے نہیں یہ غلط ہے تو آپ کے پاس کہیں جانے کا عدکار نہیں ہے اور یہ کہتے کہتے پچھلے کئی سالوں میں ڈلی میں ستر ایم اے لیس کی ایک پارٹی ہے اس میں ایک ماتر ایک مسلمان ہے اور وہی پپ بورٹ کا چیئرمن ہے ہم اپنی دنیا میں سو رہے ہیں